لوگ ڈاؤن کے باعث امریکی خام تیل کی مارکٹ کریش کر گئی ویسٹ اکساس کروڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منفی ٹریڈنگ نرخ منفی دو سو ترپن فیصد گرنے سے منفی اٹھائیس ڈالر پر آگئے تاریخ کی بترین تنزلی کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت میں معمولی بہتری ویسٹ اکساس آئل کی قیمت ایک اشاریہ چھے چھے ڈالر فی بیرل ہو گئی برطانوی برنٹ کرو ڈال کی قیمت میں بھی کمی پچیس ڈالر فی بیرل پر آگیا سمندر میں موجود ہزاروں آئل ٹینکرز کے خریداروں کا سپلائی لینے سے انکار عالمی خبر اصائی جنسی کے مطابق سپلائی کا آرڈر دینے والی عالمی پارٹیز نے زیادہ قیمت پر سپلائی طلب کی تھی سعودی عرب، قویت اور ایران عالمی منڈی میں تیل کی قیمت پر سب سے زیادہ پریشان بڑے عالمی بینک صورتحال سے سخت پریشان کئی بینکز کا تیل سپلائیرز آرڈر دینے والی کمپنیز کی آکاؤنٹ منجمیت کرنے کا فیصلہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تاریخ گراوٹ پاکستان میں پیٹرولیا مسنوعات سستی ہونے کا امکان ملک میں اس وقت فی لیٹر پیٹرول تقریبا ستانوے روپے میں مل رہا ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت پینتیس سے پچاس روپے کے درمیان بنتی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کا نرخ پچاس سے ستر روپے لیٹر کے درمیان آ سکتا ہے بیس روپے فی لیٹر ٹیکس اور لیوی کی صورت میں لیے جا سکتے ہیں کرونا کے وار جاری دنیا بھر میں اموات ایک لاکھ ستر ہزار سے بڑھ گئیں متاثرین بھی چوبیس لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو گئے فرانس میں مزید پانسو سنتالیس اموات تعداد بیس ہزار سے تجاوز اٹلی میں مزید چار سو چوون برطانیہ میں چار سو انچاس سپین میں تین سو نانانوی ہلاکتیں سعودی عرب میں چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو بائیس نئے کیسز مجموعی تعداد دس ہزار چار سو چورا سکھ ہو گئے کرونا نے امریکہ میں مزید دو ہزار کے قریب جانے لے لیں ملک میں مجموعی اموات بیالیس ہزار پانسو سے بڑھ گئیں اٹھائیس ہزار نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد سات لاکھ بنوے ہزار سے زائد ہو گئی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا امریکہ اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امریکی صدر کی ریاستی گوورنرز پر بھی کڑی تنقیل کہا امریکہ کے پاس زبردست ٹیسٹنگ صلاحیت موجود ہے ریاستوں کے گوورنرز کو سمجھ نہیں ٹیسٹنگ کیسے کی ٹا ہے عالمی ادارہ صحت نے کرونا سے متعلق خبردار کر دیا سربراہ ٹریڈروز ادنم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ابھی بد سے بدتر ہوگا کرونا وائرس سپینش فلو سے مماسلت رکھتا ہے جس میں دس کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے ارگنائزیشن نے محلق وبا کے بارے میں امریکہ سے کچھ نہیں چھپایا تھا پاکستان میں کرونا سے مزید آٹھ اموات مجموعی تعداد ایک سو اچھے اتر ہو گئی چار سو پچیس نائے کیسز متاثرین آٹھ ہزار چار سو اٹھارہ تک جا پہنچے کمانڈ سنٹر کے مطابق پنجاب میں تین ہزار سات سو ایکیس سندھ میں دو ہزار پانچ سو سنتیس مریض زیر علاج خبر پختونخواہ میں بارہ سو پینٹیس بلوچستان میں چار سو بتیس کیسز ہیں انیس سو ستر افراد سے ہتیاب بھی ہو چکے ادھر ہزار آباد میں متاثرہ ملزم پکڑنے پر پولیس اہلکار بھی کرونا سے متاثر ہو گیا کیراجی میں لوگ ڈاؤن ڈیوٹی کرنے والے مزید چھے اہلکار وائرس کا شکار کرونا وائرس کے باعث بلوچستان میں لوگ ڈاؤن میں پانچ ماہ تک توسی کر دی گئی صوبائی حکومت نے لوگ ڈاؤن میں توسی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن پرانی شرائط کے تحت برقرار رہے گا رمضان المبارک میں مساجد میں لوگ ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ علماء کرام کی قوم سے آئندہ جمعے کو یوم توبہ کے طور پر منانے کی اپیل وزیر آزم کے ذریع صدارت علماء کرام کا اجلاس عمران خان نے ماہ مقدس میں عبادات کے ساتھ کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر مشاورت کی فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے وزیر آزم چاہتے ہیں مساجد آباد رہیں نرول حق قادری بولے کرونا کی پالیسی پر علماء کو اعتماد ملیا گیا ہے سعودی عرب کا مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں دس رکاحت نماز تراوی کی ادائیگی کا فیصلہ امام کعبہ عبدالرحمن السدس کا کہنا ہے نماز تراوی میں صرف مساجد کے انتظامیاں اور خادمین شریک ہوگے مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں نمازیوں کی پابندی برقرار رہے گی دونوں مقدس مقامات پر افطار دسترخان پر بھی پابندی آئیت رہے گی صدر سے وزیر آزم کی ملاقات ملکی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید کی بھی ملاقات میں شرکت صدر کا کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت اقدامات پر اظہار اعتمین ادھر وزیر آزم کے ذریعہ سدارت کرونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اجلاس عمران خان کے معیشت کا پہیہ چلتا رکھنے کے لیے تاجروں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت آٹا اور چینی بہران کے ذمہ داران جلد شکنجے میں جکڑے جانے کا امکان نیب اپنے پرائیم میگا سکینجل قرار دیتے ہوئے کارروائی کا فیصلہ کر لیا نیب ذرائع کے مطابق اربو کی ٹکیتی پر خاموش تماشائی کا کردار نہیں ادا کیا جا سکتا تمام قانونی پہلوں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے قانونی جائزے کے بعد بھرپور جامع آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی بڑا جن جو ہے آئی پی پی کی بوتل سے نکلے گا آپ اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں ابھی کرزے والوں کے لسٹ بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک دو اور لسٹیں بھی آ رہی ہیں کرونا کے ساتھ یہ ایک بہتر ٹائم ہے کہ یہ چور جو ہیں اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دھر لیے جائے آٹا اور چینی بہران سے بڑا جن آئی پی پیس کی بوتل سے نکلے گا شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا پچیس اپریل کے ریپورٹ کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا آئی پی پیس کی تحقیقات کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے کرزوں سمیت کئی معاملوں کے فہرستیں اور زبردست ریپورٹیں بھی آنے والی ہیں آٹا چینی اور آئی پی پیس کا معاملہ نیب میں جائے گا آپوزیشن کے لیے حالات اچھے نہیں خسرو بختیار بچتے نظر آتے نیب نے شہباز شریف کو اساساجات کیس میں پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا نیب لاہور نے بائی سیفرل کا نوٹس جاری کر دیا اعلامیے کے مطابق اساساجات انکوائری حتنی مراحل میں ہیں اور شہباز شریف سے انکوائری ضروری ہے پیشی پر سماجی فاصلوں سے متعلق ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے عدم تعاون کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی شمالی کوریا کے رہنما کی سرجری کے بعد حالت انتہائی تشویشناک امریکی میڈیا کا دعویٰ کم جونگ ان نے پندرہ اپریل کو خراب طبیعت کے باعث اپنے آنجہانی دادا کی سالگیرہ تقریب میں شرکت بھی نہیں کی تھی ڈراما کوئین میرا کا وطن واپسی کی افیل کے ڈرامے کا ڈراب سین اداکارہ پندرہ اپریل سے حکومت پاکستان کے خرش پر نیو یورک کے ہوتیل میں مقیم پیسے نہ ہونے کی درخواست پر پاکستانی کانسلیٹ نے میرا کو ہوتیل کا کمرہ دلائیا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی کانسل خانیک کا اداکارہ سے رابطہ دو نمری پکڑی جانے پر میرا نے نئی ویڈیو جاری کر دی اور شائر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا آج تراسی ماہ یوم وفاق علامہ اقبال نے اپنی ولولا انگیز شائری کے ذریعے برسہ غیر پاکو ہند کے مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست پاکستان کا تصور بھی پیش کیا موسیقی